کیونکہ یہ جیون چکر ہے اگر چلتا رہے تو چلتا رہتا ہے بہتا رہتا ہے آگے بڑھتا رہتا ہے اگر یہی جیون روک دیا جائے تو پھر یہ دکھ کا قارن بن جاتا ہے پریشانی کا قارن بن جاتا ہے جس عمر کے لیے ہم لوگ بھٹک رہے ہیں جسے پانے کے لیے ہم جور لگا رہے ہیں کیچرنجی ہو جائے لمبی آئیو مل جائے بہت ورسوں تک جیئے سو ورس کی جگہ ہزار ورس آئیو ہو جائے تو اور اچھا ہے اور زیادہ سکھ ہو گئیں گے وہ پانچ ہزار ورس کی جن کی آئیو ہے وہ اپنا پران چھوڑنے کے لیے پورا جور لگا رہے ہیں کسی پرکار سے سراب ٹوٹ جائے سراب سے مکت ہو جائے اور ہمارا شریر چھوٹ جائے اور ہم اس پرکار سے نے بھٹکے جنگل جنگل ون ون ہم اس پرکار سے ہمالے میں نے گھومیں تو آپ وچار کرو ان کی یہ حالت ہے اگر آپ کا اتنی لمبی آئیو ہوئی تو آپ کی کیا حالت ہوگی یہ پرماتمہ نے سب کچھ سوچ سمجھ کے کاریہ کیا ہے سب کچھ سوچ سمجھ کے تیار کیا ہے ایک ایک چیز نیم قانون اور قائدے سے تیار کی ہے ایک ایک چیز سوچ سمجھ کر کے نرمان کیا ہے سب کچھ سوچ سمجھ کر کے پردان کیا ہے آئیو سے لے کر کے شریر کی بناوٹ تک من سے لے کر کے اندریوں تک اندر کے انگوں سے لے کر کے باہر کی بناوٹ تک توچال سے لے کر کے ہردے تک بدھی سے لے کر کے نکھ تک سب کچھ انہوں نے جو نرمان کیا ایک ایک نرمان ادبوت نرمان ہے جس کا آپ لوگ لاب نہیں اٹھا پا رہے جس کا آپ لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ نام کا جب تک سمرن نہیں ہوگا اس شریر کا کوئی لاب نہیں ہوگا اس شریر کے اندر اتنی اتنی روگ چھپے ہوئے ہیں کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی اٹھ آئے گا اور آپ کے پرانوں کے اوپر بنائے گی پرانوں کو اٹھائے گا اور لے جائے گا کیا بچے گا آپ لوگوں کے پاس کیسے بھجن کرو گے آپ جانے کے بعد کیا پرابت ہوگا آپ کو جانے کے بعد کیا ملے گا وہاں جا کر کے کیا جواب دوگے اس پرماتما کے سامنے جب دھرم راج فائل کھول کر کے آپ کے کرموں کو گنائے گا کہاں مو چھپاؤگے کیونکہ کرم جیون میں کہیں نے کہیں گلتیاں ہو جاتی ہیں اور یہ گلتیاں دوسرا پنے سے کٹتی نہیں ہیں اور گلتیوں سے پنے سواپت نہیں ہوتا ہے پنے کا پھل سکھ ہوگا پاپ کا پھل دکھ ہوگا اور سکھ اور دکھ کے مدھے میں جو یہ جیون پیسے گا جو یہ جیون پیس رہا ہے جنم کے اوپر جنم جنم کے اوپر جنم مار پڑتی چلی جائے گی کروڑوں کروڑ جنم بھو کر کے اس شریر کے اندر آئے یہ شریر ملا کس لیے پرماتما کے بھجن کے لیے اس کے ساندھے کے لیے اس کے سمرپن کے لیے اس کی پرابتی کے لیے کی بھجن کر کے وہاں تک پہنچ جائیں جیون مکت ہو جائیں لیکن ہم بھول گئے کی جیون مکتی کے لیے تو ہم نے پریاس ہی نہیں کیا ہم تو پریاس انساریک وسطوں کے لیے کر رہے ہیں ہم تو پریاس انساریک بھوگولاس کے لیے کر رہے ہیں ہم تو پریاس انساریک پدارتوں کے لیے کر رہے ہیں ہم جس چیز کے لیے دوڑ رہے ہیں ان کا استطعہ ہی نہیں ہے اور جب ان کا استطعہ جس کا ہے اس کی ہم کھوز نہیں کر رہے ہیں جو آپ کے اندر سبد ہے اس کی کھوز کیجئے سبد بولنے سننے کہنے بھاسا سے پریے کا طاقت ہے پریے کی وسطو ہے نہ وہ ہندی میں بولا جا سکتا ہے نہ وہ انگلیس میں بولا جا سکتا ہے نہ سنسکرت میں بولا جا سکتا ہے نہ اردو میں بولا جا سکتا ہے نہ پھارسی میں بولا جا سکتا ہے نہ تمیل میں بولا جا سکتا ہے کیونکہ سبد کی کوئی بھاسا نہیں ہوتی سبد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا شبد کا کوئی مجب نہیں ہوتا شبد کی کوئی جاتی نہیں ہوتی شبد کے اندر تو تیج ہوتا ہے شبد کے اندر تو گونج ہوتی ہے شبد کے اندر تو طاقت ہوتی ہے شبد کے اندر تو اتنا پاور ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اس پرمتتو تک پہنچا دے شبد انبھاؤ کیا جاتا ہے شبد سنا جاتا ہے لیکن ان کانوں سے نہیں شبد کو دیکھا جاتا ہے لیکن ان نیتروں سے نہیں ان نیتروں سے جو تیسرا نیتر ہے اس سے جب آپ تیسرے نیتر کے اوپر جاؤ گے تو آپ سمجھ لینا کہ آپ اس دوار تک پہنچ گئے ہو اس چوکھٹ تک پہنچ گئے ہو اس کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو اس دروازے یہ کھلتے ہی آگے کا راستہ کھل جائے گا اور منزل کے لیے تلاش شروع ہو جائے گی لیکن جب آپ آگیا چکر تک نہیں پہنچتے نیچے کے چکروں میں ہو ایسے ہی گرتے پڑتے اوٹھتے رہو گے اس کی چوکھٹ تک بھی نہیں جا پاؤ گے لیکن جب آپ چوکھٹ کے اوپر جا کر کے اس دوار کو کھٹ کٹا دو گے تو ایک نیک دن ایک نیک سمیں ایک نیک جنم میں وہ دن دور نہیں جب پرماتمہ کا ساکھ ساتکار پاؤ گے اور جب پرماتمہ کا ساکھ ساتکار ہو جائے گا آگے کا جو بھی جیون ہوگا آگے کا جو بھی راستہ ہوگا وہ تے اپنے آپ ہونے لگے گا کیونکہ آپ کے اندر ویراجمان جو یہ آتما ہے جو صدا آپ کے ساتھ رہتی ہے آپ کے کرموں کا گواہ ہے ساکھ سی ہے آپ کے ساتھ رہتا ہے اور سب کچھ کرتے ہوئے بھی ساتھ رہتے ہوئے بھی اور سب کرموں سے دور رہتا ہے